یہ بھیک نہیں آزادی ہے مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریاد نکر تاثیر دکھا تقریر نکر دوفا سے علاج شعلوت ریپٹ مقصد کی طلب میں موج سے لڑ حالات کو اپنے ڈب پیلا کردار نواد تاخیر نکر جناب صلی اللہ علیہ وسلم معذر میں مانے خصوصی معذر سعجزا اکرام اور میرے حمد تک سالبلم ساتھیوں السلام علیکم آج کی اس معذر زمان میں جنت نظیر کشمیر کے موضوع پر ہزارے خیال کیسے کیا جائے جہاں پانچ سات دہائیوں میں چمکیزید اور چانکیائی سیاست میں ستر ہزار کلبازیاں کھائی ہوں جہاں گوئی وزرگ میں کیا باری کے اندر پیرو کانون کے آنکھ میں سیاسی معاشی اور اسکری ساکت ہو ساکت کا اپنا کانون اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں تاریخ سبق بھی یہی ہے کہ جو کامیں غالب آ جاتی ہیں قرمان اندروز یعنی آڈرہ سیجے انہی کا ہوتا ہے بہت تعداد کی نہیں اس تعداد کی ہوتی ہے آج کی دنیا میں بیس کرو یہودیوں نے آج اور اب انسانوں کو انگلیوں میں اچھا رکھا ہے اور مسلمانوں کے عزلی دشمن ہیں اور ہم انہی سے آزادی کی امید لگائے بیٹھے ہیں شاید نے کیا خوب کہا میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لانڈے سے دعا لیتے ہیں جناب سب انسانی اطور کی خلاف برزی پر بات کی جائے جب عالمی برادری کے کردار پر بات کی جائے انسانی حقوق کی دستاویز میں فرق کی آزادی انترہ انصاف اور مساواد کافت دیا گیا اقوامِ آرم نے کشمیروں کی جدوجیہ دی آزادی کو جائش تسلیم کیا انسانی حقوق کی مشید نے دینڈاک افراد کے بیگر انہیں کو انسلیم کیا بیس آزار آرکوں کی اس مقدری کا انسلیم کیا یہ سے اے اے سم اور ٹاڑہ دیس کارے قوانین کے لیے ظلمت شدد کا نسلیم کیا اس تسلیم شدہ افراد کے بعد آج بھی کشمیر کا چپے چپے بر جلتی گولیاں بوجی جیبوں کے ساتھ گسیتے کشمیری ظلمت شدد کا شکار عورتیں جتیم بچے اور بیوائی حقوقت خانوں میں ظلمہ ستم سہتے نوجوان پکار پکار کر کرے ہیں وہ آرے ہوں گے کم حمد جو ظلمت شدد سے نہ سکے شمشیر طرح کی دہاروں پر کلوائے حقوق کیا نہ سکے سو بار پرکنے دیکھا ہے طاقت مجھے ہم سے برکت ہے رضم حق و باطل میں وہ مرد مقامل رہ نہ سکے جہاب ساد تقبولہ کشمیر میں انسانی حقوق کی اکراب پر جو کی داستان بہت طویل ہے لیکن سوال یہ ہے ان ستت سالوں میں جس ظلمہ سیتا معایت کر دے مدار کون اگر آرنی براغی اپنا کردار ادا کر دی تو آر کشمیر میں لاکشہ دے تناہ دی انسانی حقوق کی تنظیم میں جان نہ رہو گئے اپنے مسئلہ ادا تھے تو بس کر لیتی ہیں لیکن انہیں کشمیر میں لکھتے پٹھتے کشمیری لگت کیوں نہیں آتے آرمی براغی حساسد یہ حسار و رکھو چلیے ہر بھلکی سعید بجاہ جاتے ہیں لیکن کشمیریوں کے لیے اپنا کشمیریوں کیوں نہیں کرتے ان تمام مناظر کے بعد یہ بات روز راشن کے در سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر آرمی براغی کا بردار مجھری بانا ہے کشمیر کا برادی کا بردار مجھری بانا ہے کشمیر کا بچہ بچہ رہا ہے اے رنگ برے کام تریدانشیہ بیمار پچھو اقوام بدبست کے دھوگلے ستار پچھو زور کے سامنے کمزور جب کمزور پچھو مہدیل شاید نیرے حضر کے مویار پچھو جناب سر آج کشمیری خون ملت پت شیورن سے پوچھ رہے ہیں ہمارا خصوص کیا ہے اگر مشرقی تحمل کو آزادی مل سکتی ہے اگر سوڈان کو آزادی مل سکتی ہے اگر آئل لینڈ کو آزادی مل سکتی ہے تو کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دی جاری آج کشمیری خون ملت پت اس عزم کا ازار کر رہے ہیں وہ سنگے گرا جو آئل ہیں رستے سے اٹھا کر دم لیں گے ہم رائے بفا کے راہوں ہیں منزل ہی جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تروار بھی ہیں جہاں بزم جہاں مکہ آئیں گے جہاں خون مناہ کر دم لیں گے یہ سبز حلالی پچھم ہے کلہار میں یہ لہر آئے گا یہ نغمہ ہے آزادی کا دنیا پتنات کر دم لیں گے نظر آگے نظر ملیں گے شکریہ